سلام علیکم تیارے تھے ہیں بھائیو کیا ہے لیکنی سے امید ہے کہ رشن ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو جی آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر ایک ساتھ میں آپ کو بتایا کہ ہمارا ہیلپنگ کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنانے ہوتی ہے تو باہر جب بھی جاتا ہے ایک ویڈیو بھی بنا لیتا ہے آج جناب کے لیے نا جناب کے لیے یہ جو سٹالر پہنا ہوا ہے نا یہ سٹالر ان کے کلر جو ہے نا مجھے بالکل آپے سوٹ نہیں کرے دو صرف کلر ہیں میں نے ایک بات اور سوچی ہے ایک یا دو سٹالر لے لوں گی وہ چلو میں ویڈیو میں پہنٹی ہوں لیکن یہ ابائے کے لیے نا ہمیں ایک سکاف لینا چاہیے اس سے یہ پردہ بھی صحیح ہوتا ہے اور وہ صحیح لگتا ہے جناب وہ تو آپ چلیں گے تو پھر پتا ہی چلے گا کہ کیا ہوتا ہے تو ویورز آج کا ویلاگ اوٹسٹینڈنگ بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہونا ہے تو آپ بہن بھائی جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اللہ آپ کو میری بہنوں میرے بھائیوں کو سلامت رکھے صدا خوش رکھے عباد رکھے ہستہ مسکراتہ ہوا رکھے ہمیشہ آپ کے والدین کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین چلیں چلیں جی اوکے تو جی ہم نے راستے میں ویڈیو بنائی تھی ایک فیملی کی وہاں پہ ہم گئے تھے تو اب میں نے کہاں سے شاپنگ تھوڑا سی کرنی تھی یہ دو سکالر ہی ہے یہ والے جو چیز لینے آئی تھی وہ تو ملی نہیں ہے میں سکاپ لینے آئی تھی لیکن وہ نہیں لی ہے تو ویڈیو کے لیے میں زیادہ یہی سما کر دیں یہ کلر تھوڑا جن کا سائز بڑا ہے یہ جناب کیا لے رہے ہو یہ کپڑے مجھے نظر آئے سندھی کلر آئی ہے یہ سندھی کلر ہے دیکھیں کوئی اور کلر بھی دیکھائیں تو جن شاپ پہ پہنچے ہیں ہمارے جلہ سٹی کی یہ شاپ ہے تو کچھ اور بھی کلر آئے پڑے ہیں تو بھائی لوگ دکھا رہے ہیں دیکھتے ہیں پھر صابرہ کو کون سا پسند آتا ہے کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو سوچ رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ آج پسند نہیں آئے برحال برحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی جیسے بیگموں کو خون کی کمی ہوتی ہے شاپنگ کی بھی ویسے کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ والا کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے تو بھائی ہنسے رہے ہیں ہم ریگولار یہاں پہ آتے ہیں پہلے بھی میں یہاں سے فیملیز وغیرہ کے کپڑے بھی یہاں سے لیتا ہوں آپ باتیں کو چھوڑو یہ بتاو یہ کیسا ہے باتیں تو کریں گا میں یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ بتاو جو آپ کو اچھا لگیا آپ وہ لے لو یہ والا نہیں یہ والا میری سسٹر لے گئی ہے کون شاپ وہ والا آپ ہی لے گئی ہے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا ہاں جو آپ ہی لے گئی ہے وہ آپ نہیں پہن سکتی ہو کون شبانہ بھی لاغ اچھا شبانہ بھی لاغ والی یہ والا سوئی ہے دیکھ لو آپ جس طرح آپ کی مرضی ہے کون سا مجھے تو مجھے یہ والا بہت اچھا لگ ہے لیکن اگر کلر کسی اور میں مل جائے نا یہ والا یعنی پنک کلر نہ ہو اس میں یہ کڑھائی بہت اچھی ہے لیکن یہ جو کلر ہے وہ صحیح نہیں ہے ایک سوٹ ہے اس کے ساتھ کا اور کلر کوئی نہیں پڑا ہوا وہ کہتا ہے ختم ہو گیا اس کا دبٹہ بھی پیار آئے نا مجھے اچھا اب یہ بتاؤ جو ڈیسائیڈ کر لی ہے لینا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یا لینا ہے چلنج لینا ہے تو ٹھیک ہے بھائی یہ دو سٹالر دے دو اور یہ ایک سوٹ کپڑوں کا دے دو تو جی آئی ہوپس ہو کہ آج بس کیونکہ فیملی کی ویڈیو سے واپس ہی آئے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا دیکھ لیں اگر کوئی اچھی ورائٹی آئی ہے تو اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے ہاں صحیح ہے آپ کا پتہ ہے کہ آج ہم گئے تھے باہر اور کچھ شاپنگ ایک سوٹ مجھے پسند آئی ہے وہ میں نے لیا اور یہ سٹالر لیا تھا ماشاءاللہ یہ سٹالر جو ہے نا یہ دیکھو کتنا آپ پہ جہچہ رہا ہے ہاں یہ کلر تھوڑا ہلک ہے نا اس وجہ سے اور دوسری میرے بہنوں نے کہا تھا کہ ایک بلیک لے لو تو ایک میں نے بلیک لیا اور ایک یہ لے گیا نہیں نہیں یہ صحیح لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو جی گھر آتی بہت زیادہ پریشانی بن گئی ہے تو ہم تو بس باہر گئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے ہیلپنگ کی تو ساتھ میں میں نے چلقا ایک سوٹ بھی لے لیتی ہوں واپس ہی پہ ہم آئے تو آپ کا پتہ ہے کہ بس خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہا جاتے ہیں گھومتے ہیں پھر واپس گھر آتے ہیں بہت ہی اچھا لگتے ہیں لیکن گھر آتے ہی ہے سننے کو ملیا کہ بھائی کی طبیت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی امی مجھے آئی بلانے کے لیے کہ آپ کی بھائی کی طبیت کافی زیادہ خراب ہے تو میں امی کے ساتھ گئی بھائی کے پاس تو جا کے دیکھنا تو بھائی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی اس کی ٹانگ میں اچانک سے رات سے درد ہوئے وہ بلکل نہ چل سکتے تھے ان کو اتنا درد تھا بھی ہوش ہونے لگے وہ اور پتہ نہیں کہ کیا وجہ بنی ہے رات تو بلکل ٹھیک تھے اور جیسے ہی رات کو سوئے بارہ بلے بارہ بلے کے بعد جب ایک بلے میرے خیال میں اس کے آنکھ کھلی تب بھی سے اس کو درد شروع ہوا اور وہ بہت زیادہ جہنا برداشت بھی نہیں کر رہتے اتنا درد تھا تو بس اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت دے لمبی زندگی دے بھائی جو ہوتے ہیں بلکل جیسے اپنی اولاد سبی نہیں ہوتے بلکل ویسے ہی پیار ہوتے ہیں اور الحمدللہ سے میرا ایک ہی بھائی ہے ایک لوتا بھائی ہے تو مجھے اپنی بچوں کی طرح ہی پیار ہے تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی لمبی زندگی دے تو آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے تو آپ کے بھائی ہاتھ پل گئے ہوئے ہیں تو اللہ کرے کہ کوئی خوشی کی خبر ہو کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وقتی طور پر تو جو ہے نا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے انہوں نے کیونکہ میں تو نہیں گیا سابرا کی امی وغیرہ کے گھر لیکن جو ہے نا سابرا گئی تھی تو اچانک سہی تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ٹانگ کا مسئلہ ہے تو اللہ کرے گا کہ وہ مطلب ہاتھ لگانے سے تھوڑی دیر میں ٹھیک بھی ہو جاتا تھا اللہ نہ کرے گے کچھ ایسا مطلب ہو جس سے مطلب کہ ریکوار نہ کر سکے لیکن لیکن انشاءاللہ ڈاکٹرز امید میں مجھے یہی ہے کہ ایک ویک میں جو ہے نا وہ ایک ویک کی ٹریٹمنٹ وہ دیں گے چلو جو بھی ہوں فوری طور پر وہ یہ ہے نا کہ درد تو کم ہوتا ہے اتما بے شود درد ہے کہ بہت زیادہ وہ تکلیف ہیں جی بلکل اللہ کرم کرے اس پر اپنا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل انسان کی سیعت ہے تو سب کچھ ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی بیمار پڑ جاتا ہے تو کوئی چیز میں نہیں رکھتی ہے بلکل تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن و بھائیوں کو سیعت دل لمبی زندگی دے آمین جو اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی دکھ تکلیف پھر برداشت بھی نہیں ہوتی ہے ایک بندہ سامنے نہیں ہوتا پھر بھی بندہ کے لیے دعا بھی کرتا ہے لیکن اس کی تکلیف نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر بھی اور بات ہے اگر پھر اس کی تکلیف دیکھ لینا تو مجھ سے تقلیف بھی برداشت نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں شاید بھائی واپس آ جائیں تو میں تکلیف بھی بھائی کی کیا کنمیشن ہے وہ کیسے ہیں تو شام کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی اسر کی نماز بھی ہم نے پڑھی ہے اور اب کام کرنا شروع کریں گے شام کا ہے نا جی بالکل اور آپ سناو آپ کی قلیف کیسے ہیں میری تبیت اللہ حمد اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی ویڈیو کی بھی پہن کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھ لگی ہے اگر ہماری ویڈیو کا لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چلے کے سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ نیست ویڈیو میں ملے گے تا تک جیاللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو کا لائک کرنا ہے